ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے اس کے پانچ میں میچ میں ملتان سلطانز نے اسلامباد کو پانچ وکٹو سے شکاست دے کر دوسری کامیابی حاصل کی ہے ملتان سلطانز نے اسلامباد کی جانب سے دیا گیا 145 فرنس کا حدف پانچ وکٹو کے نقصان پر آخری اوور میں حاصل کر لیا ہے ملتان میں ہونے والے پی ایس ایل نائن کے میچوں میں ملتان سلطانز کے کپٹان محمد رزوان نے ٹواس چیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا اور اسلامباد یونائٹیڈ مقررہ 20 اوورز میں 144 فرنس بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی اس پر بات کرنے کے لیے سوٹ تمہارے ساتھ موجود ہیں سابق کرکٹر ہے حارون رشید صاحب ان سے اس میچ پر بات کرتے ہیں حارون صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اسلامباد یونائٹیڈ کی بیٹنگ لائن مکمل فلوپ دکھائی دیا یاگا سلمان کے باون اور جارڈن کے اکتالیس فرنس کے لیے کوئی بھی بیٹن نہیں چل سکا آزم خان تیرہ شادہ آپ گیا رہا ایلک سیلز دو رنس بنا سکیں احمد وسیم نصفر فاہیم اشرف ایک نسیم شاہ دو یہ کیا کہیں گے آپ کے سبھی آؤٹ ہوئے اتنے کم رنس پر ہم نے پہلا بھی میں دیکھا تھا دوستویں بولنگ کے لیے ملتان کی بچ میں توڑی کی مدد تھی چاہے وہ سپنرز ہوں چاہے پاس پولرز ہوں تو اس کی جیس کی تو پہلے تھی ایکسپٹیشن سی کہ یہ لو سکورنگ مچ ہوگا میں نے ون سیونٹی رنس پلس کا یہ پاس کو رکھا ہاتا ہے کہ جو بھی ون سیونٹی پلس کر جائے گا تو اس کے لیے مچ جیسے کے امکانات سے روشن ہوں گے سلطان سلطان نے پھر بھی ایک رس دیا اور انہوں نے پہلے بیٹنگ چکنے پیجا ہے بیٹنگ دے دی اسلامباز جنائیٹیز کو وہ اس کی بیٹنگ نہیں دیکھتے تھے ملتان سلطان کی لیکن پھر بھی رسیت کرنے میں کامیاب ہے وے وان پوٹیس پو پلس ہے اور اس کے باوچوز آپ دیکھیں کہ لات تو ہو تا کہ یہ میں آجتا ہے تو اس باکستان دارے لگا 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 ہے کارجرے تھوڑے چھوڑے 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 دور کر لے تھی ساٹھو 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 سلطان کی لیکن دوسری طرف ملتان سلطانسکی محمد علی اور ہے عباس سافردی نے تین تین виٹن ہی خلارہ کرنے اسامام امیر نے دو اور ڈیونیا نے ایک خلاڑز کیا ہے بولنگ کو کیسے دیکھا آپ کیا ہی بھی هنگ سکتے ہیں کہ کسی پر ملتان میں ہے جو ملتان میں ہو رہے ہیں لیکن جب ہی ملتان سے باہر نکلیں گے تو پچٹس کا فائزہ جائے گا پچٹس اچھے ہوں گی لاہور بھی پچٹس بہت اچھی ہے بیٹنگ کے لیے بولنگ کو اتنی شازگار نہیں ہے پندی میں بھی میں کیسے ہیں اور وہاں پر کسی طرح کا فائرہ پچٹس کا اور کراچی کی لیکٹس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پچٹس کا فائرہ پیٹس کا فائرہ کہ میں خاتن رسول میں زیادہ ۔ اس جما کوڈویں ملتان سلطانس کے تین میں ایک تبدیلی کی گئی شاہنواز دھانی کے جگہ پر وہ اللہ سٹون کو شامل کیا گیا ہے اس تبدیلی کو آپ نے کیسے دیکھا ملتان سلطانس کے تین میں کیسے دیکھا ملتان سلطانس کے تین میں آپ کی سا دیکھوڑ ایگا ملتان سلطانس کے تینے اس کا تینے محقے پر تینجے اس کا تینگہ پر راک� Puerto里 شاہنواز فائالان آپ نے اِن کی کپ ملتان فَيْنِي اکھوڑ بشروع آپ کو بڑی پر بس رہنا اس لئے قرائل تیکھتر ایک تو آپ نے پر بی سلوان نے آج ہی رنس کیا لیکن آج شاداب نے اپنے آپ کو نیچے دل دیا جب آپ انفارم بیچمن ہیں جب آپ انفارم بیچمن ہیں جب آپ کو فیل ہے کہ آپ کی بیچ میں بیچ میں بول آرہی ہے تو کیا ضرور ہے کہ آپ کو بیچ میں بیچیں آپ انفارم ہیں آپ جائیں آپ بیچے ہیں تو جیم میں دیکھتا ہوں کہ کوری سیل میں سے مجھے نظر آج کی شاداب جو انفارم آپ کو کسی مجھے بھی بھی انفارم آپ نے دیکھتا ہوں اپنے آپ کو یہ مجھے نہیں بلکل حرم صاحب میری نظر میں شاداب کا جو ور وہی ملتان سلطانس کے آئے تھے انکسو جیتنے کی وجہ بناہ ہے اور ان کو موقع ملائے ملتان سلطانس کی بیٹنگ کی بات اگر کیجائے تو 145 رنس کا حدف آخری ور میں حاصل کیا جو ریزہ اینڈکس وہ اٹھاون اور محمد رزوان نے اور آپ کو ایک ایسا بتائید کو کہاگے باقی نہیں چاہلے تو کچھ کریٹ تو اسلام باد کی بولک تو دینا چاہیے نہیں نہیں جائیں کہ کچھ ایسا چاریز پس کے اوپر اگر آپ جانچ سے اتنا کریب دے جاتے ہیں تو دیفنیلی آپ نے اچھے بولنگ چیزیں اور آپ نے ایک چیزیں تو وہاں تک پہنچے ہیں تو وہاں تک پہنچے ہیں ورنہ که ایک ٹھے ایسا ہوتی تو ہوسکتا کہ ٹھے ایسا 15-16 میں ہو جاتے ہیں تو میرے اپنے نظریک اسلامباز جنائٹیٹ نے بڑا بارا فارمس نہیں کیا لیکن میں استید یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ پچ ہے وہ تی ٹوینٹی کے پوائنٹ او دو سے بیٹنگ کے لئے کنڈیوسٹی نہیں تھی بولر اس کو ہیلپ میں دے تھی اور دیکھیں دوسری طرح اگر آپ دیکھتے ہیں تو بڑا ایکسپیرنس تھا اسلامباز جنائٹیٹ کی بولنگ میں اس نے بڑا ایکسپیرنس تھا کیا لیکن اس کا ایک نام ہے اور타� Servo شادہ خان خود سے اور امات صحیح سے تو میرے اپنے نظریک نے ان کی بولنگ میں کافی ایزا تھا لیکن شادہ کو جسرہ بڑیٹس لینی چاہیئے کہ امات کو وکشت لینے میں سامیاب نہیں لیکن وہ وکشت سے جرنا بہت ضروری ہے سبگل کیا لیکن حرم صحب میں میرا کھائل ہے کہ بلکل آپ نے ٹھیکا کریٹ تو ہم دکری آپ کا پا ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں لیکن اس میں ناظرین اسلامباد کی ٹیم جو ہے وہ تقریباً 10-15 رنس شاٹ تھی اگر تقریباً 160-165 کے قریب سکور کر جاتی تو میرا خیال ہے کہ کچھ گیم کے ریزرلٹس بلکل بلکل بدل بھی سکتے تھے اب اس میں جو رول اچھا پلے کیا ہے وہ نو داؤٹ ہم نے دیکھا ملتان سلطانس کے بولرز نے کیا ہے بڑی کمپلیٹ مطلب ڈیسنٹ بولنگ کی ہے اور اگر یہ ایسے ہی کرتے رہے تو یہ آگے بڑے تباکن ثابت ہونے والے ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں ابھی سے ہی تھوڑ تھوڑی گٹ فیلنگ آ رہی ہے کہ اس طرح پتہ نہیں ملتان جائے گی ان کی ٹیم بڑی زبردست ہیں ان کی کیپٹن بڑی زبردست ہیں تو فیلال تو انہی کی حکمرانی چل رہی ہے پچھلا مچ بھی انہوں نے جیتا اور یہ مچ بھی انہوں نے جیتا ہے تو بڑا اچھا خیل وہ لوگ پیش کر رہے ہیں لیکن ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے اور میں نے آپ کو بہلے بتایا کہ پندھنا کیچز ڈراؤ ہو چکے ہیں پتہ نہیں کیچ اتنے کیوں ڈراؤ ہو رہے ہیں اور کر بھی پاکستانی رہے ہیں کیوں آف کلر ہیں اس حوالے سے یہ بھی ڈسکس آگے چل کر ہوتا رہے گا لیکن Zaira it's too early to say ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے ابھی تو بورا ایونٹ باقی ہے مچ چلتے رہیں گے پتہ چلتا رہے گا تو یہ situation ہے اسلامباد یونٹیٹ کو دوسرے match میں یہ جو ہے وہ شکست ہوئی ہے اور اسلامباد کی ٹیم بڑا ہلکا کیلئی ہے اگر ہم overall situation دیکھیں تو پتہ نہیں کیوں کچھ decisions بھی ایسے لیے گئے ہیں کہ جو questionable تھے وہ اب جتنے cricket expert ہمیں آہستہ آہستہ ملتے رہیں گے ان سے ہم بات کرتے رہیں گے کہ بھئی کیوں ہوا آپ کو پتہ ہے جو کرکٹ سے محبت کرنے والے ہیں وہ بڑا دیپلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کو کیوں لیا اس کو لینا چاہیے تھا یہ کیوں آ گیا اس کو آنا چاہیے تھا خیر یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے اس بینڈ میں ہم لوگوں نے جو pick of the bunch ہیں بڑے youngsters کو بھی اس میں ہم لوگوں نے لیا ہے جو انٹرنیشنل نہیں کھیلا ان کا اتنا ایکسپوریر نہیں ہے لیکن یہاں perform کر کے وہ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو لہٰذا پتہ چل رہا ہے ان کا بھی کہ بھئی یہ بھی اچھا perform کر سکتے ہیں ان کو آگے چل کر ٹیم پہ نیشنل لیول پر کھلایا جا سکتا ہے تو یہ ہمیں نا بیککپ ہمارا تیار ہو رہا ہے پھر ہماری تی ٹوینٹی وولڈ کپ کی تیاری بھی ہو رہی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس لحاظ سے یہ ایونٹ بڑا زبردست ہے کہ اس میں ہم لوگوں کی پریکٹس بھی چل رہی ہے آگے آنے والے ایونٹس کی تیاری بھی ہو رہی ہے اور نیا ٹیلنٹ بھی نکل کر سامنے آ رہا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ نما انڈشن ہے جو ہمارا چل رہا ہے ہمارا برینڈ ہے ابھی ہم دیکھا کرتے تھے IPL ہو رہا ہے بی پیل ہو رہا ہے اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پی اے سل ہوتا ہے اور زبردست اس کی ہم دیکھتے ہیں جو opening ceremony ہے وہ بھی بڑی زبردست ہوتی ہے closing ceremony بھی بڑی زبردست ہوتی ہے تو بڑا اچھا یہ initiative جو ان تمام ٹیموں کی جانب سے لیا جاتا ہے اور بڑی کہتے ہیں کہ خوشدینی کے ساتھ تاکہ کوئی خبر رہنا جائے